اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا ایلہ پانیکس یوٹیوب چینل دوستوں کافی سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کسی ایسے پم کے بارے میں بتائیں کہ جس کے ذریعے ہم لائن کا پانی بھی کھینچیں اور اس کے ذریعے ہم دوسری یا تیسری منزل پر پانی بھی بھرنے ہیں جن لوگ کے پاس ڈنکی پم لگا ہوا ہے وہ اس بات کو بہت خوبی جانتے ہیں کہ ڈنکی پم جو ہے پانی کھینچنے کے لیے بہت اچھا ہے لیکن پانی بھرنے کے لیے اس کی کارکردگی جو ہے وہ اچھی نہیں ہے ڈنکی پم کے ذریعے آپ پہلی منزل پر پانی بھرتے ہیں پھر تو صحیح ہے لیکن اس کے علاوہ آپ دوسری یا تیسری یا چوتھی منزل پر پانی بھرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے پم جام ہونے لگتا ہے پم میں بہت زیادہ شور ہوتی ہے اور پم میں ریپیرنگ کا کام بھی بہت زیادہ نکلتا ہے اگر بوش والا پم ہے تو کھٹرٹ کی آواز بہت زیادہ ہمیں سننے کو ملتی ہے اور اگر بیرنگ والا پم ہے تو بار بار اس کا بیرنگ ٹوٹنے کا فائل ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ کیسے پم کا تعارف کرانے جا رہا ہوں جس کے ذریعے آپ لائن کا پانی بھی خین سکتے ہیں اور دوسری یا تیسری منزل پر پانی بھر بھی سکتے ہیں دوستو یہاں پہ ہمارے پاس اے پی آئی کا ایک ویکیوم پمپ ہے جسے ہم مونو بلاک پم بھی کہہ سکتے ہیں اور ڈیپ ویل پم بھی کہہ سکتے ہیں دوستو اس پم کے ذریعے آپ لائن کا پانی بھی خین سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسری یا تیسری منزل پر پانی بھر بھی سکتے ہیں اور اس میں کسی طرح کی کوئی آواز بھی آپ کو سننے کو نہیں ملے گی آگے چل کے ہم اس پم کو بزابطے چلا کے چیک کرائیں گے کہ کتنی دوری سے یہ پانی کو خینچ لیتا ہے اور کتنی ہائٹ پیس کے ذریعے ہم پانی بھر سکتے ہیں تو آپ دوستو سے یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیں کہ بات کی پوری سمجھا سکے اور ہماری اوصلہ افضائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تو چلیے دوستو شٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہاں پہ ہمارے پاس پونے ایچ پی کا ایک اے پی آئی کا ویکیم پمپ ہے اور اس پمپ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ لائن کا پانی بھی بھر سکتے ہیں اس سے پہلے میں نے سمال سائز کا ایک مونو بلک پمپ پہ ایک ویڈیو بنائے تھا اس میں میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ مونو بلک پمپ میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے پنکے سے ایک انچ کی دوری پہ بھی پانی ہوگا تو وہ پانی کو نہیں کھچے گا جب تک اس میں پانی یہاں اوپر تک بھرا وہ نہ ہو اس کے ٹنکی تک اس کے اوپر والے پائپ تک تب تک وہ پانی کو نہیں اٹھاتا ہے یہاں پہ جو آپ کے پاس پمپ ہے اس پمپ میں یہ خوبی ہے کہ اس سے بیس فٹ دوری سے پانی کھچا جا سکتا ہے اور ایک سو پچیس فٹ کی دوری پہ آپ پانی پھیک سکتے ہیں اس کے علاوہ اس پم کے ذریعے آپ دوسری اور تیسری منزل پہ بھی پانی کو آسانی سے بھر سکتے ہیں اگر آپ گرون فلور پہ رہتے ہیں اور لائن کا پانی جو ہے آپ کی موٹر سے بیس فٹ کی دوری پہ ہے تو اس جگہ پہ اس موٹر کو آپ لگا کے اور اس کے ذریعے لائن کا پانی بھی خیش سکتے ہیں اور تیسری منزل تک پانی بھر بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر لیند کی بات کریں تو ایک سو پچیس فٹ کی دوری پہ اس موٹر کے ذریعے اس پم کے ذریعہ پانی کو پھیک بھی سکتے ہیں دوستو اے پی آئی یہ ایک ریجسٹرٹ کمپنی ہے اس کا جو فل فم بنت ہے اصلی پنجاب انڈسٹریز دوستو اس برانڈ کے ساری موٹریں اور پم کا جو قوالیٹی کا محار ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پم کو بہت اچھی فنیچنگ کے ساتھ بنائے گیا ہے اور یہ دیکھیں اس کا جو سامنے کا فرنٹ ہے وہ کچھ ہی ہوئے دوستو اس جگہ پہ ہم سکشن پائپ لگائیں گے یہاں پہ ڈیلیوری پائپ لگائیں گے اور یہ جو بولٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بولٹ اس لئے دیا گیا ہے کہ جب ہم شروع شروع میں اس موٹر کو انسٹالیشن کریں گے تو اس صورت میں ہم اس کی ٹینکی کو پانی سے پہلے بھریں گے اس کے بعد اس موٹر کو آن کریں گے اب ہم اس پہ پائپ لگائیں گے اور وائر لگا کر اسے چلا کے چیک کریں گے کہ کتنی دوری سے یہ پام کے ذریعے ہم پانی کو کھائے سکتے ہیں اور اس کی جو وائنڈنگ دوستو پیور کپر میں اس کی وائنڈنگ کی گئی ہے چائنا کپر نہیں ہے ہی المونیوم وائر نہیں ہے اس کی جو وائنڈنگ ہے وہ کپر وائر سے کی گئی ہے دوستو یہاں پہ ہم نے موٹر کو سیٹ کر دیا ہے اور یہاں پہ ہم نے سکشن پائپ لگائیا ہے 20 فٹ کا یہ پائپ ہے پہلے ہم اس پائپ کے ذریعے پانی بھریں گے اور دیکھتے ہیں کہ 20 فٹ سے یہ پانی کس طرح سے یہ پمپ اٹھا رہا ہے اس کے بعد مزید ہم پائپ کو بڑھا کے بھی چیک کریں گے کہ اگر پائپ کو ہم زیادہ دور کرتے ہیں زیادہ دوری پہ پانی ہوتا ہے تو اس صورت میں کیا یہ پمپ پانی اٹھا رہا ہے یا نہیں یہاں پہ ہم نے ایک چھوٹی سی بالٹی پہ پانی کھبھا رہا ہے تو سب سے پہلے ہم اس بالٹی کے لئے پانی کو کھچنے کی کوش کریں گے اور اب ہم موٹر کو چلاتے چیک کرنے جا رہے ہیں دوستو موٹر کو ہم نے آن کر دیا ہے اور اس کا شکشن سرو ہو چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بلبلے ہمیں نظر آ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنی دیر میں پانی یہاں تک پہنچتا ہے دوستو یہاں پہ دیکھیں تقریباً دو منٹ لگے ہیں اس پانی کو یہاں تک پہنچنے میں اور اس نے پانی کھشنا شروع کر دیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی یہاں سے اس پیپ میں فل ہو کے آ رہا ہے اور میرے خیال میں وہ بالٹی کھالی ہو چکا ہے اسی وجہ سے پانی آنا بند ہو گیا ہے دوستو اب ہم بالٹی کی جگہ ڈائریکٹ اس ٹینگ میں اس موٹر کے پائپ کو لگا رہے ہیں اور ٹینگ سے ہم پانی کو خیچیں گے 20 فٹ کا ٹوٹل یہ پائپ ہے اس کے بعد اب ایسا ہی پریشر کا اندازہ ہوگا اس پائپ میں پانی کو آپ دیکھ رہے ہیں پانی آہستہ آہستہ سکھو رہا ہے اور یہ فائنلی موٹر نے پانی اٹھا لیا ہے دوستو یہاں پہ جیسے کہ ہمیں ڈنکی پم سے کافی زیادہ پریشر دیکھنا کو مل گا جیسے ہی کہ اس پی مونو بلک پم کا پریشر ہوتا ہے اسی طرح کا پریشر ہمیں اس پم میں دیکھنے کو مل گا اور آب ہی آپ کے سامنے ہم نے 20 فٹ کی دوری سے پانی کو خیچا ہے اور دوبارہ سے ہم اس موٹر کو بند کر کے دوبارہ سے ایک دفعہ فر سے پانی خیچ کے دیکھتے ہیں کسی در میں یہ 20 فٹ کی دوری سے پانی خیچ رہا ہے موٹر کو ہم نے بند کر دیا ہے دیکھیں پائپ کا پانی جو ہے اپنی جگہ پر کھاڑا ہے پائپ کا پانی ریمس نہیں جا رہا ہے اور اس میں اس پم کے اندر یہاں پہ ایک نون ریٹین وال لگا ہوا ہے جس کے ذریعے پانی جو ہے وہ بیک نہیں جاتا ہے تو ہم دوبارہ سے موٹر کو آن کریں گے اور پھر دیکھیں گے کتنی جدر میں پانی آ رہا ہے ایک دفعہ تو ہم نے شروع میں جب پائپ میں پانی نہیں تھا اس وقت تقریبا ایک منٹ دیر منٹ کے اندر اس پم نے پانی کو اٹھایا تھا ابھی کیونکہ پائپ میں پانی موجود ہے تو میرے خیال میں چند سکنٹ میں ہی پانی آنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں جیسے ہی ہم نے بٹن کو پریس کیا ہے ویسے ہی پریشر سے ہی پانی آنا شروع ہو گیا ہے اور کافی اچھا پریشر ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے دوستو بیس فیٹ کی دوری سے ہم نے اس موٹر کے ذریعے پانی خیج کے دیکھا ہے اس کی ورکنگ جو ہے وہ پراپر ہے اب ہم بیس کی جگہ یہاں پہ چالیس فیٹ پائپ لگائیں گے مزید اور ایک پیس پڑا ہوا ہمارے پاس پائپ کا اسی طرح کا تو وہ اس میں ہم جوڑیں گے اور دیکھتے ہی ہیں کہ اتنی دور سے کیا یہ موٹر پانی اٹھا سکتا ہے یا نہیں دوستو ہم نے پہلے والے پائپ سے یہ ویٹ کھول کے اور یہ دوسرے والے پائپ میں لگا رہے ہیں دوستو اس سے پہلے ہم نے اس ٹینک کے پر یہ بیس فیٹ کے پائپ سے پانی کو کھینچا ہے اور ابھی ہم نے یہاں پہ مزید سترہ فیٹ پائپ اور لگا دیا ہے یہ پائپ جو ہے ٹوٹل سائیتس فیٹ تھا ہم نے بیس پیس کا پیس کاٹ کے الگ کر لیا تھا ابھی جو سترہ فیٹ کا جو پیس بچا ہوا تھا اس پیس کو بھی ہم نے اس میں جوڑ دیا ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کافی گھوم کے جو ہے یہ پیپ جا رہا ہے اب دوبارہ سے ہم اس پم کو چلانے جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنی دیر میں یہ پانی کو اٹھاتا ہے اور اٹھاتا بھی ہے یا نہیں اٹھاتا ہے دوستو موڈر آن ہو چکا ہے اور کچھ دیر ہو چکے ہیں ابھی تک پانی اس میں نہیں پہنچا ہے ہم تھوڑا اور بیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مزید کچھ دیر میں شاید یہ پانی کو اٹھا لے یہ دیکھیں یہ پائپ سے پانی آہستہ آہستہ اوپر کی طرف آ رہا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹینکی سے نیچے پانی اتنا اوپر تک آ چکا ہے یعنی امید ہے کہ تھوڑی دیر میں یہ مزید اس پانی کو یہ موٹر اٹھا لے گی تقریباً ایک منٹ کا وقت ہو چکا ہے آپ ٹائم نوٹ کر سکتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگ رہا ہے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں موٹر جو ہے سکشن کر رہی ہے لیکن پانی اوپر تک نہیں کھائچ پا رہی ہے تھوڑی دیر اور دیکھ لیتے ہیں دوستو دقریباً تین منٹ ہونے والے ہیں اور آپ دیکھیں پانی آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گیا اور یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں ٹینکی سے اس پام نے پانی اٹھا لیا تھوڑا تھوڑا کر کے پانی آنا شروع ہو گیا پانی آہستہ 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 آہ دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے پہلے موٹر نے پانی اٹھا لیا تھا سیم اسی طرح کہی اس موٹر نے پانی اٹھا لیا ہے آپ یہاں پہ دیکھیں بلکل ہمیں پہلے جیسا ہی پریشر دیکھنے کو مل گیا ہے پہلے ہم نے بیس فٹ پائپ لگایا تھا ابھی ہم نے مزید سترہ فٹ پائپ کو بڑھا گیا ہے سیتیس فٹ پائپ لگایا ہے اس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ تیس سے چالیس فٹ دوری سے آپ اس پم کے ذریعے پانی کو خیش سکتے ہیں اگر آپ اپنے گھر پہ ڈنکی پم نہیں لگانا چاہتے تو اس طرح میں اس پم کو لگا کے آپ بہترین ہنداز سے کام لے سکتے ہیں یہاں پہ ریزیلٹ آج کے سامنے بہت بہترین پریشر ہے سیتیس فٹ کا پائپ آپ کے سامنے ہے اسے ہم نے مزید تیڑا کیا ہوا سیدھا سیدھا پائپ نہیں ہے اور اسے ہم نے ٹینک کی اندر بھی ڈالا ہوا ہے اس کے باوجود ہمیں یہاں پہ بہترین پریشر دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو پانی کافی ضائع ہو رہا تو ہم یہاں پہ موٹر کو بند کر دیتے ہیں اس کو ہم نے موٹر کو بند کر دیا ہے اب ہمیں اس کے ذریعے پانی بھرنا ہے ہم نے اس کا سکشن پاور کو چیک کر لیا ہے سکشن پاور اس کا بہترین ہے ہم اس پن کے ذریعے چالیس فٹ کے دوری سے تیس فٹ کے دوری سے پانی بھر سکتے ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے ذریعے ہم کتنے ہائٹ پہ کتنی دور پہ پانی بھر سکتے ہیں اب اس چیز کو چیک کرنا ہے دوستو ہم نے موٹر کو وہاں سے اٹھا کے اس جگہ پہ سیٹ کر دیا ہے ٹینکی کے پاس اور پائپ ہم نے وہی لگا رہے نے دیا ہے دوستو یہاں پہ سکشن سائٹ پہ سیٹس فٹ پائپ ہے اور ڈیلیویری سائٹ پہ ہم نے تقریباً سائٹ فٹ پائپ کا پیس لگایا ہے اور یہ اوپر کی طرف لے گئے یہ ہمارے پاس بورڈ ہے اور ہم اسے آن کر رہے ہیں موٹر کو ہم نے آن کر دیا ہے پانی کا سکشن شروع ہو چکا ہے اور آپ یہاں پہ دیکھیں آہستہ آہستہ پانی اوپر کی طرف جانا شروع ہو گیا دوستو فائنلی موٹر نے پانی کو اٹھانا شروع کر دیا ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پانی کے جو بلبلے ہیں وہ ہمیں تیزی سے نظر آ رہے ہیں آگے کی طرف جاتے ہوئے اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے تو یہاں سے پھل پائپ پانی آ رہا ہے اب اسی طرح ہم چالو حالت میں یہاں سے اوپر کی طرف جاتے ہیں اور آپ کو دیکھاتے ہیں کہ کس طرح پانی کا پریشر ہے یہ دیکھیں یہ پائپ جو ہے یہاں سے جا رہا ہے اور یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا پریشر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے بینگی پم کا پریشر جو ہے اتنا تیز نہیں ہوتا ہے اس طرح کا پریشر مونو بلاگ پم میں ملتا ہے یہ جو ہمارے پاس پمپ ہے اسے مونو بلاگ پم بھی ہم کہہ سکتے ہیں لیکن یہ سینٹریفیوگل پمپ ہے اور اس کے ذریعے ہم لائن کا پانی دیکھیں سکتے ہیں اور نیچے ٹینگ کا پانی اوپر ٹینگ میں بھی بھر سکتے ہیں اور دنکی پمپ سے زیادہ اچھا اس کا پانی کا پریشر ہے یہ پریشر آپ کو نظر آرہا ہے یہ سیٹس فٹ کا پائپ ہم نے سکشن سائیڈ لگایا ہوئے تو یہ پریشر ہمیں تھوڑا کم دیکھنے کو مل رہا ہے اگر ہم پائپ کا لیندھ کم کر دیں گے سیٹس فٹ کی جگہ بیس فٹ پائپ لگا دیں گے جیسا کہ موٹر پہ لکھا ہوا ہے تو اسی ساتھ سے اس کا پریشر اور بھی تیز ہو جائے تو ہم یہاں پہ موٹر کو بند کر دیتے ہیں دوستو اس سینٹریفیوگل پمپ کے تمام تر خصوصیت کو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے جو خصوصیت اس کے بارے آپ بتائی گئی ہے وہ تمام تر خصوصیت اس کے اندر موجود ہے جن حضرات کی گھر میں چھت کی ٹینگی تیسری یا چوتھی منزل پر ہے اور وہ ڈنکی پمپ لگاتے ہیں تو اس میں آئے دن کام نکلتا رہتا ہے تو ان کے لئے یہ موٹر بہت ہی بیشت ہے اس پمپ کی خصوصیت ہمیں امید سے زیادہ ملی ہے اگر اس پمپ کی پرائیس کی بات کی جائے تو اس وقت اس کی موجودہ پرائیس وہ سولہ آزار روپے ڈنکی پمپ آپ خریدنے جاتے ہیں تو ڈنکی پمپ کا بھی تقریبا بیرنگ وارے پمپ کا پورا سیٹ کا جو قیمت ہے وہ پندرہ سے سولہ آزار روپے اور یہ صرف پمپ ہے اس میں چھوٹی موٹر لگی ہوئی ہے ڈھائی ایمپیر ہے اس کے اور اس کی جو قیمت ہے وہ بھی سولہ آزار روپے سو فائنلی دوستو میری آج کی یہ ویڈیو یہی تک تھی مجھے تو یہ پمپ بہت اچھا لگا ہے یہ پمپ آپ کو کیسا لگا نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا دوستوں کو بھی شیئر کیجئے گا چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ